ایک ایسا ہوم میٹ کاجل بنا سکتی ہے جو آپ کی آنکھوں کو ایک خوبصورت شیپ دے گا اس کے استعمال سے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت نظر آئیں گی اس کاجل کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس کاجل کو ریگولرلی یوز کریں گی تو آپ کی آنکھیں کشادہ اور خوبصورت ہو جائیں گی یہ ایک آزمودہ کاجل ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کاجل کو نومولود بچوں کی آنکھیں بڑی اور کشادہ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹ کے کے انڈیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور کاجل بنانے کے لئے ہمیں جن اشیاء کی ضرورت ہیں مٹی کا کورا پیالا ایک ادت مٹی کا چھراخ ایک ادت روئی کی بٹی ایک ادت سرسوں کا تیل دو کھانے کے چمچ اور دیسی کی دو کتری کاجل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے چھراخ میں روئی کی بٹی لگائیں اور سرسوں کا تیل چھراخ میں ڈال دیں روئی کی بٹی تھوڑی اونچھی رکھیں اور اب اس چھراخ کو چلا لیں اب مٹی کا پیالا چھراخ کے اوپر اس طرح رکھیں کہ چھراخ کا سارا دھواں مٹی کے پیالے کے اندر آئیں جب چھراخ میں تیل ختم ہو جائے اور دیا بھوٹ جائے تو مٹی کے پیالے کو آہستہ سے اٹھائیں اور کسی صاف کاغذ پر مٹی کا پیالا جھاڑیں تو ایک راگ سی کاغذ پر جمع ہو جائے گی اب اس میں ذرا سا تیسی بھی ملالیں یہ ایک سخت سا کاجل بن جائے گا اس کو کسی چھوٹی پلاسپری کی شیشی میں محفوظ کر لیں بڑی کمپنیز کے مہنگے کاجل آئی لائنر پینسل اور بازاری کاجل استعمال کرنے کی بجائے ایک بار یہ گھرے لو کاجل بنا کر دیکھیں جب آپ یہ استعمال کریں گی تو باقی سب پروڈکٹس کو بھول جائیں گی آنکھیں انتہائی حسین اور پرکشش ہو جائیں گی یہ گھرے لو کاجل کسی بھی قسم کی سائیڈ ایفیکٹس سے پاک ہے سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی تارامد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ڈیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی